قَالَ فَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ الْإِمَامُ قُطْبَةً يُعَلِّمُ فِيهَا النَّاسَ الْخُرُوجَ إِلَى مِنَا وَفْقَلَاتَ بِعَرَفَاتٍ وَالْوُقُوفَ وَالْإِفَاظَتَ گزشتہ سبق میں حج افراد کا طریقہ بیان کر رہے تھے صاحبِ ہدایہ کہ حج افراد کرنے والا وہ حج کا احرام باندھ لے گا اور اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ آئے گا اور ابتدا میں اس پر ایک تواف سنت ہے جسے تواف قدوم کہتے ہیں اور اسی تواف کے بعد وہ حج کی سعی کرنا چاہے تو حج کی سعی بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو جتنے دن مکہ میں مقیم ہے اس میں سے بھی کسی تواف کے بعد حج کی سعی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن جس تواف کے بعد بھی حج کی سعی کرنا چاہتا ہے تو اس تواف کے اندر کیا کر لے گا اغتباع بھی کر لے گا یعنی دائے کندھے کو بھی ننگا کرے گا اور پہلے تین چکروں میں رمل بھی کرے گا لہذا اگر وہ اس پہلے تواف یعنی تواف قدوم کے بعد ہی حج کی سعی کرنا چاہتا ہے تو اسی تواف میں کیا کر لے استباع بھی کر لے اور رمل بھی کر لے اور اس کے بعد تواف کی دو واجب رکتیں جو ہیں وہ بھی پڑھ لے اور پھر اس کے بعد صفحہ و مروہ کے درمیان ساتھ چکر لگائے لیکن اس میں میں نے بتلایا تھا کہ صفحہ سے لے کر مروہ تک جب پہنچیں گے تو یہ ایک چکر کہلائے گا ویسے تو چکر اس کو کہتے ہیں کہ انسان جہاں سے چلا ہو وہی واپس پہنچے صفحہ سے چلا ہے صفحہ پر ہی پہنچے تو اس کو چکر کہنا چاہیے لیکن یہاں پر صفحہ سے واپس جب صفحہ پر پہنچا تو اس کو ایک چکر نہیں کہیں گے بلکہ دو چکر کہیں گے تو اس طرح ساتھوہ چکر مروہ پر مکمل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد چونکہ حج افراد کر رہا ہے اور یہ حج کی سعی کی ہے کوئی عمرے کی سعی نہیں کی لہٰذا اس کے بعد وہ حلال نہیں ہوگا یعنی حلق وغیرہ یا قصر نہیں کروائے گا بال چھوٹے نہیں کروائے گا بلکہ اسی طرح احران کی حالت میں مکہ میں مقیم رہے گا اور اس دوران جتنے تواف کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن ان توافوں کے اندر ازتباہ بھی نہیں ہوگا اور رمل بھی نہیں ہوگا سمجھ میں آیا طریقہ اور سعی البتہ نہیں کرے گا کیونکہ حج میں ایک ہی سعی ہے اور وہ سعی وہ کر چکا ہے اور نفل سعی مشروع نہیں ہے اب آگے بتلا رہے ہیں صاحبِ قدوری فرماتے ہیں کہ جب یوم الترویہ سے ایک دن قبل کا دن ہو یوم الترویہ آٹھمی زلحجہ کو کہتے ہیں آٹھمی زلحجہ سے ایک دن پہلے یعنی ساتھمی زلحجہ کو خطب الامام خطبتن کہ امام خطبہ دے گا خطبتن کہ جس کی اندر سکھائے گا وہ لوگوں کو مینہ کی طرف نکلنا وَسْصَلَاتَ بِعْعَرَفَاتٍ اور عرفات کے اندر جو نماز ہے یعنی جمع بین صلاتین ہے زہر اور اثر کی جو اکٹھی ادا کی جائے گی اس کے بارے میں پتلائے گا وَالْوَقُوفَ اور وقوفِ عرفات کے احکام بیان کرے گا کہ یہ وقت کب سے کب تک ہے زوال سے لے کر اگلے دن کی فجر تک ہے ولی افاظتہ اور افاظتہ کے معنی ہے لوٹنے کے لوٹنے کے اور عرفات سے لوٹنے کا حکم بیان کرے گا کہ کب لوٹنا ہے عرفات سے واپس جب سورج دوب جائے غروب ہو جائے غروب سے پہلے اگر کوئی عرفات سے واپس لوٹے گا تو اس کا فرض تو ادا ہو چکا ہے لیکن غروب کے بعد لوٹنا واجب تھا اگر وہ پہلے لوٹے گا تو پھر اس پر دم واجب ہو گا یعنی ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی تو لہٰذا چونکہ اب حج شروع ہونے لگا ہے حج کے افعال اگلے دن جانا ہے مینہ پھر جانا ہے عرفات وغیرہ تو ابھی سے کیا کرے ایک دن پہلے ہی خطبہ دے گا اور اس خطبے میں لوگوں کو ان تمام چیزوں کی تفصیل بتلا دے گا امام بھئی وَلْحَاصِلُ 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 یعنی یوم التربیہ سے ایک دن پہلے یوم التربیہ کو تو جانا ہے نا مینہ اس سے ایک دن پہلے خطبہ دے کر لوگوں کو بتلا دے گا احکام وغیرہ تو پہلا خطبہ وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا وَالثَّانِيَةُ بِعْعَرَفَاتِي یومَ عَرَفَتَا اور دوسرا خطبہ عرفات میں ہوگا یومِ عَرَفَا والے دن بھئی وَالثَّالِسَةُ بِمِنَا فِيْنِ اور تیسرا خطبہ مینہ میں ہوگا یارویں دن یعنی گیارہ تاریخ کو ذلحجہ کی یار بھئی پہلا خطبہ ہوا ساتھ کو کیونکہ آٹھ کو یومِ تربیہ اسے ایک دن پہلے دینا ہے ساتھ ذلحجہ کو پہلا خطبہ آٹھ کو یومِ تربیہ ہے اس دن نہیں خطبہ پھر اگلا دن نومی ذلحجہ یہ عرفہ کا دن ہے اس دن ایک خطبہ ہوگا پھر دس کو پھر نہیں خطبہ ہوگا اور پھر اس کے بعد گیارہ کو پھر امام کیا کرے گا خطبہ تو دیکھو ساتھ نو اور گیارہ یہ تین خطبے ہوں گے ایک ایک دن کے وقفے کے ساتھ ہیں ساتھ کے بعد آٹھ کا وقفہ آگیا اور نو کے بعد پھر دس کا وقفہ آگیا تو یہ تین خطبے ہوں گے یہ معنی ہے فَيَفْسِلُ بَيْنَ كُلِّ خُطْبَةَ تَعِنِ بِي يومِن پس امام جو ہے ففل کرے گا جدائی کرے گا ہر دو خطبوں کے درمیان ایک دن کی وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَخْطُبُ فِي سَلَا سَتِ اَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ اَوَّلُهَا يَوْمُ تَرْبِيَةٍ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امام المسلمین خطبہ دے گا تین دن مسلسل فِي سَلَا سَتِ اَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ تین دن پی در پی مسلسل بے اول ہا يوم تربیتی اور ان دنوں میں سے پہلا دن یوم تربیہ ہے ہمارے نزدی کس کس دن خطبے تھے سات نو اور گیارہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں تین خطبے ہوں گے مسلسل ہوں گے اور پہلا یوم تربیہ کو یعنی آٹھمی ذلحجہ کو ہوگا تو ان کے نزدی گویا تین خطبے جو ہیں آٹھ نو اور دس ان تین دنوں میں ہوں گے بھئی تو وہ فرماتے ہیں تین مسلسل دن خطبے دے گا امام اول ہا یوم تربیہ دی جس کا پہلا جو ہے وہ یوم تربیہ ہے سمجھ میں آیا بھئی لئنہا ایام الموسمی ومجتمع الحاج اس لئے کیونکہ یہ حج کے ایام ہیں اور حاجیوں کے جمع ہونے کا وقت ہے ان تین دنوں میں کیا یہ تین دن کیا ہیں حج کے موسم موسم یاد رکھئے حج کے حج کا جو زمانہ ہے اس کو موسم کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں موسم کہتے ہیں تو کہتے ہیں لئنہا ایام الموسمی اس لئے کیونکہ یہ حج کا زمانہ ہے حج کے ایام ہیں ومجتمع الحاجی اور حاجیوں کے جمع ہونے کا وقت ہے ان تین دنوں میں حاجی جمع ہوتے ہیں بھئی یوم تربیہ کو سارے کہاں جمع ہو گئے مینہ میں نومی کو سارے کہاں جمع ہو گئے عرافات میں اور دسمی کو سارے پھر کہاں جمع ہو گئے مینہ کے اندر پھر جمع ہو گئے واپس آگئے عرافات سے بھئی تفصیل سمجھ میں آگئے تو یہ حج کے ایام ہیں اور حاجیوں کے جمع ہونے کا وقت ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ ان خطبوں کے ذریعے مقصد یہ ہے کہ حاجیوں کو حج کا طریقہ سکھلایا جائے کتہ حج کا طریقہ سکھلایا جائے اور یوم ترویہ یوم ترویہ تو مشغولیت والا دین ہے اس دن تو سارے حاجی مکہ سے نکل کر مینہ آتے ہیں اور کوئی دو چار سو یا ہزار حاجی نہیں ہوتے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے لہٰذا یہ تو حاجی کی مشغولیت والا دین ہے بڑی مشقت ہوگی یہاں سے نکلے گا اور کہاں پہنچے گا مینہ پہنچے گا تو لہٰذا خطبہ اس سے پہلے ہونا چاہیے تاکہ پہلے سے حاجی کو کیا کر دیا جائے احکام کی تفصیل بتلا دی جائے تو یہ اس کی مشغولیت والا دین ہے اسی طرح اسی طرح یوم النہر جو ہے وہ بھی مشغولیت والا دین ہے کیونکہ اس دن حاجی کہاں سے واپس پہنچا ہے عارفات سے ہو کر واپس پہنچا ہے مینہ کے اندر اور مینہ کے اندر اس نے رمی جمرات بھی کرنی ہے اور اس نے قربانی بھی کرنی ہے اور لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے ایک ایک عامل جو ہے پہاڑ کی طرح انسان کو دکھائی دیتا ہے تو لہٰذا یہ اس کی مشغولیت والے دین ہیں لہٰذا ان دنوں میں خطبہ نہیں ہوگا بلکہ ان سے پہلے ہی کیا کیا جائے حاجی کو حج کے احکام سکھا دیے جائیں لہٰذا جو ہم نے ترتیب ذکر کر دی کہ یوم تربیہ تو مشغولیت والا دین ہے پہلے ہی اس سے ایک دن کیا کرے خطبہ دے اور لوگوں کو احکام سکھلا دے اور پھر عارفات کے اندر سارے جمع ہو گئے وہاں لوگوں کو احکام سکھلا دے اور پھر اس کے بعد یوم نحر کے بعد جب اگلا دین آئے گا اس میں اتنی مشغولیت نہیں ہے لہٰذا اس دن کیا کرے لوگوں کو احکامات سکھلا دے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا اور اس کا اثر دلوں میں زیادہ ہوگا اور ورنہ اگر مسلسل تین دن خطبہ ہوگا اور وہ مشغولیت والے دن ہیں تو اس کا حاجی کو زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوگا اور اپنے کاموں کی اور اپنے حج کی عبادات کی اس دن اس کو فکر لکی ہوگی تو وہ دلوں کے اندر بھی پوری طرح اثر نہیں ہوگا اس صورت میں بھئی بات سمجھیں آگے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ مقصود ان ختموں کے ذریعے تعلیم ہے یعنی سکھانا ہے اور یوم ترویہ یعنی آٹھویں زلحجہ اور دسمی زلحجہ جو ہے یوم اشتغال وہ مشغولیت والے دن ہیں بس وہ جو ہم نے ذکر کر دیا وہ زیادہ نافعہ ہے اور دلوں کے اندر انجعہ زیادہ مؤثر ہے بھئی زیادہ اثر ڈالنے والا ہے بھئی یوم ترویہ سے ایک دن پہلے کیا ہوا خطبہ ہو گیا اب یوم ترویہ آ گیا یوم ترویہ والے دن یعنی آٹھویں زلحجہ کو اب کہاں چلنا ہے مینہ چلنا ہے لہٰذا فجر کی نماز جب حاجی پڑھ لے مکہ کے اندر تو پھر اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے پھر کہاں چلے گا حاجی کہاں روانہ ہو جائے مینہ روانہ ہو جائے سورج طلوع ہو جانے کے بعد بھئی مسنون طریقہ یہ ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور حج افراد والے کا تو پہلے سے احرام ہے حج قرآن والے کا بھی پہلے سے ہی احرام ہوگا ہاں حج تمتع والا پھر کیا کرے گا پہلے احرام حج کا باندھ لے گا کیونکہ وہ تو عمرہ ادا کر کے خلال ہو گیا تھا شروع میں وہ اب کیا کرے گا حج کا احرام باندھ لے اور مینہ اب جائے گا اور اسی وقت اگر وہ حج کی سعی کرنا چاہتا ہے تو حج کی بھی سعی کر سکتا ہے سمجھ میں آیا اور یہ احرام چونکہ یہ احرام حج کا ہے لہٰذا یہیں حرم ہی سے باندھ لے گا لہٰذا یوں کرے کہ وہ دو چادریں جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہی باندھ لے اور اگر موقع ملتا ہے آسانی سے ہو سکتا ہے تو مسجد الحرام آ کر یہاں وہ دو رکع جو سنتیں ہیں احرام کی وہ یہاں ادا کر لے اور نیت اور تلبیہ یہاں کر لے بھئی سمجھ میں آیا تو اس کا احرام شروع ہو جائے گا بھئی اور یہی پر اگر وہ حج کی سعی پہلے کرنا چاہتا ہے اور پھر جانا چاہتا ہے مینہ تو وہ بھی کر سکتا ہے ابھی ایک تواف کر لے اور اس کے بعد سعی کر لے حج والی سعی لیکن یہ یہ تواف کے بعد کیونکہ سعی کر رہا ہے اور احرام کی حالت میں تو لہذا اس میں کیا کر لے گا اضطباع بھی کرے گا اور رمل بھی کرے گا تفصیل سمجھ میں آگئے جبکہ حج افراد والا تو پہلے ہی کر چکا ہے حج کی سعی لہذا اب وہ آٹھمی کو سورج طلوع ہونے کے بعد میرا روانہ ہو جائے گا تفصیل سمجھ میں آگئے فَإِذَا فَلَّ الْفَجْرَ يَوْمَ تَرْوِيَةِ بِمَكْةَ تَبْ جب وہ حاجی پڑھ لے فجر کی نماز یوم تَرْوِيَةِ والے دن یعنی آٹھمی ذلحجہ کو بھی مکہ تھا کہاں پر مکہ میں خارجہ الہ مینہ تو پھر نکلے کس کی طرف مینہ کی طرف بھئی صاحبِ قدوری کے عبارت سے معلوم یوں ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے ہی وہ کیا کر سکتا ہے مینان وہ مینہ نکلے گا مینہ نکلے گا لیکن مصنون طریقہ یہ ہے کہ طلوعِ آفتاب کے بعد کہاں روانہ ہو مینہ روانہ ہو آگے صاحبِ ہدایہ ذکر کریں گے فَإِذَا فَلَّ الْفَجْرَ يَوْمَ تَرْوِيَةِ بِمَكَّةَ پہ جب حاجی فجر کی نماز پڑھ لے یوم الترویہ والے دن بِمَكَّةَ مَكَّةَ مَكَّةَ بھئی دیکھ رہے ہیں آپ بِمَكَّةَ مکہ پر الافلام داخل نہیں کیا جاتا کہیں پر بھی آپ کو اس پر الافلام نظر نہیں آئے گا تو یہ کلامِ عرب میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو استعمال ہی بغیر الافلام کی کیا جاتا ہے عرب ان پر الافلام داخل نہیں کرتے ورنہ عام شہروں پر آپ دیکھیں گے ان پر الافلام داخل ہوتا ہے بھئی المدینہ دیکھو الافلام آیا بھئی تو اسی طرح یہ بعض نام وغیرہ جیسے اسی طرح عمر ہے عمر تو اس پر بھی الافلام عرب داخل نہیں کرتے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ان پر الافلام داخل نہیں کیا جائے گا عرب ان کو استعمال ہی اسی طرح کرتے ہیں بھئی تو فجر کی نماز پڑھ لے جب مکہ میں خارج ایلا مینہ تو نکلے گا مینہ کی طرف یقیم بیہا تو وہاں مقیم رہے گا حتی یصلی الفجر می یوم عرفتہ یہاں تک کہ وہ فجر کی نماز پڑھ لے یوم عرفتہ پانچ نمازیں پڑھے گا نا اور پانچویں نماز کون سی ہو جائے گی فجر کی ہو گی نومی ذلحجہ کی لما رویعننننبی علیہ السلام صل الفجر یوم الترویت بمکہ تا فلما طلعت شمس راح الامینا ففلا بمین الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم راح الى عرفات یہ ساری حدیث یہاں تک ہے بھئی بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلل فجرہ کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی یوم الترویہ تھی یوم ترویہ والے دن یعنی آٹھویں ذلحجہ کو بھی مکہ تھا کہاں پر؟ مکہ میں پڑھی فلما طلعت شمسو پھر جب سورج طلوع ہو گیا تو راح الى مینہ تو آپ روانہ ہوئے مینہ دیکھا؟ معلوم ہو مسنون طریقہ کیا ہے؟ سورج طلوع ہو جانے کے بعد مینہ روانہ ہو بھئی سمجھ میں آیا؟ اگر پہلے بھی چلا جاتا ہے تو بھی جائز ہے اس میں کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا لیکن مسنون طریقے کے خلاف ہو جائے گا جب سورج طلوع ہو گیا تو راح الى مینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینہ روانہ ہوئے فصلہ بی مینہ پھر آپ نے مینہ کے اندر پڑھی نماز الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر یہ نمازیں پڑھیں زہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی سم راح الى عرفات پھر آپ جو ہیں عرفات روانہ ہوئے اس کے بعد عرفات روانہ ہوئے وَلَوْبَاتَ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَتَ وَفَّلَّ بِهَا الْفَجْرَ سُمَّ غَدَى الى عَرَفَاتٍ وَمَرَّ بِمِنَا اَجْزَأَهُ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں اگر کسی شخص نے کوئی شخص یہاں سے مینہ جاتا ہی نہیں بلکہ یہ رات بھی جو اس نے گزارنی تو مینہ میں تھی لیکن وہ یہ رات کہاں گزار لیتا ہے مکہ میں گزار لیتا ہے اور وہیں پر فجر بھی پڑھ لیتا ہے پھر اگلے دن روانہ ہوتا ہے عرفات مینہ سے گزر کر کہاں پہنچ جاتا ہے عرفات پہنچ جاتا ہے تو بھی یہ کافی ہو جائے گا یعنی یعنی اس کا یہ عمل کیا ہے اس سے بھی اس کا حج ہو جائے گا البتہ اس نے برا کیا کہ سنت کی مخالفت کی بھئی سمجھ میں آیا ہے کیونکہ مینہ میں وہ پانچ نماز میں پڑھنا واجب نہیں تھا بلکہ سنت تھا بھئی اور اگر حاجی نے رات گزاری مکہ میں کونسی رات لیلتا عرفاتا عرفات کی رات بھئی جس سے جو کہاں گزارنی تھی اس نے مینہ میں گزارنی تھی سمجھ میں آیا یہ جو آٹھویں تاریخ گزرنے کے بعد جو نوویں کی رات آئی یہ ہے عرفات کی رات اگلے دن صبح کہاں جانا ہے عرفات یہ رات اس نے مکہ میں اگر گزار لی وَفَلَّا بِهَا الْفَجْرَ اور مکہ میں اس نے فجر کی نماز پڑھی سُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ غَدَا کے معنی ہے صبح کے وقت چلنا بھئی سُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ پھر صبح کے وقت وہ چل پڑا عرفات کی طرف وَمَرَّ بِمِنَا اور وہ گزرہ مِنَا میں سے آجزہ آہو تو یہ بھی اس کے لئے کافی ہو جائے گا لِعَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِمِنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ اِقَامَةٌ نُسُقٍ اس لئے کیونکہ مینہ کے ساتھ اس روز تعلق نہیں ہے اِقَامَةٌ نُسُقٍ کسی عبادت کے قائم کرنے کا یعنی حج کے افعال میں سے کوئی ضروری فعل مینہ کے ساتھ متعلق نہیں ہے اس روز بھئی سمجھ میں آیا بھئی نُسُقٍ سین پر زمہ پڑھنا بھی صحیح اور سین کو ساکن پڑھنا نُسُقٍ دونوں طرح صحیح ہے بھئی اور یہ عبادت کو کہتے ہیں لِعَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِمِنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ اِقَامَةٌ نُسُقٍ اس لئے کیونکہ مینہ کے ساتھ اس روز کسی عبادت کا قائم کرنا متعلق نہیں ہے یعنی کسی ضروری عبادت کا قائم کرنا متعلق نہیں ہے اگر چھو پانچ نمازیں مسنون یہ ہے کہ وہاں پڑھے وَلَاكِنَّهُ أَسَاءَ لیکن اس حاجی نے برا عمل کیا بِتَرْكِهِ لِقْتِدَاءَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَوَجَ نَبِيِ قَرِيمِ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کو چھوڑ دینے کے قَالَ سُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ فَيُقِيمُ بِهَا لِمَا رَوَيْنَا پھر بھئی فجر کی نماز پڑھ لی اس نے کہاں پر مِنَا میں ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ پھر وہ حاجی متوجہ ہوگا عرفات کی طرف فَيُقِيمُ بِهَا تُو پھر وہاں مقیم رہے گا لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی وہ جو اوپر آیا تھا ثُمَّ رَاحَ إِلَى عَرَفَاتٍ بَعْت سمجھ میں آ رہی ہے اور یہاں پر بھی یہ سورج جب تلو ہو جائے مِنَا میں پھر کدھر روانہ ہوگا عرفات روانہ ہوگا وَحَاذَا بَيَانُ الْأَوْلَوِيَّتِ اور یہ اولا ہونے کا بیان تھا یہ اولا ہونے کا بیان ہے کیا کہ سورج تلو ہونے کے بعد عرفات روانہ ہوگا سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں بھئی معلوم ہوتا ہے کسی کاتب وغیرہ کی کچھ غلطی ہے کیونکہ یہاں صاحبِ ہدایہ نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ سورج نکلنے کے بعد عرفات چلنا ہے وہ جو حدیث بھی آئی تھی فَلَمَّا تَلَعَتِ الشَّمْتُ رَاحَ إِلَى مِنَا وہ تو مِنَا کی روانگی کی بات پوری تھی کہ مکہ میں جب سورج تلو ہو جائے پھر کہاں روانہ ہوئے تھے حضور علیہ السلام مِنَا لیکن مِنَا سے عرفات جو جانا ہے کس وقت جانا ہے سورج تلو ہو جانے کے بعد روانہ ہونا ہے اس کا ذکر کہیں پر بھی نہیں آیا تو معلوم ہو یہاں کہیں کچھ عبارت کسی لکھنے والے سے رہ گئی سمجھ میں آیا دیکھو حاضہ کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے حاضہ سے کیا مراد ہے اَيْزَحَابُ إِلَى عَرَفَاتِن بعد تلوعِ شمسی یہ جو عرفات جانا ہے کس کے بعد تلوعِ شمس کے بعد یہ اولا ہونے کا بیان ہے یعنی افضل یہ ہے اولا یہ ہے کہ سورج تلو ہونے کے بعد جائے اَمَّا لَوْ دَفَعَا قَبْلَهُ جَعْزَا اور اگر دفعہ کے ایک معنی ہے روانہ ہونے کے چل پڑھنے کے اَمَّا لَوْ دَفَعَا قَبْلَهُ جَعْزَا اور اگر وہ روانہ ہو گیا قَبْلَهُ اس سے پہلے ہی جَعْزَ تو بھی جائز ہے بھئی تو بھی جائز یعنی فجر پڑھنے کے بعد فوراں ہی حاجی کدر پر روانہ ہو گیا مینہ سے عرفات روانہ ہو گیا تو بھی جائز ہے لیکن اولا کیا ہے کب روانہ ہو طلوع شمس کے بعد ہو تو کہتے ہیں اَمَّا لَوْ دَفَعَا قَبْلَهُ جَعْزَا اگر سورج تلو ہونے سے پہلے ہی چل پڑھا روانہ ہو گیا تو جازہ یہ بھی جائز ہے لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَادَ الْمَقَامِ حُکْمٌ اس لیے کیونکہ اس مقام کے ساتھ کوئی حکم متعلق نہیں ہے یہاں کوئی عمل وغیرہ حج کا نہیں کرنا فجر کے بعد بھئی قَالَ فِي الْأَصْلِ امامِ محمد رحم اللہ فرماتے ہیں فِي الْأَصْلِ مَبْسُوتِ کے اندر وَيَنْزِلُ بِهَا مَعَنَّاسِ اور حاجی اترے گا عرفات میں مَعَنَّاسِ لوگوں کے ساتھ ہاں ضمیر کس کو راجے عرفات کو وَيَنْزِلُ بِهَا مَعَنَّاسِ کس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بس یہ صرف اتنی عبارت مبسود کی ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ توجہ ہے سبق پر وَيَنْزِلُ بِهَا مَعَنَّاسِ صرف یہ عبارت ہے اصل کی بھئی صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ امامِ محمد رحم اللہ نے مبسود کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ حاجی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ عرفات میں اترے بھئی کیا مانا کہتے ہیں بھئی مراد یہ ہے کہ حاجی لوگوں سے الگ تھلگ نہ رہے جدہ نہ رہے کیونکہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنا یہ تقبر کی علامت ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی لوگوں سے جدہ رہنا اور یہ وقت تو عرفات کا دن یہ تو بے انتہا عاجزی کا دن ہے بھئی اللہ کے سامنے رونے اور گڑڑانے کا دن ہے دعائیں کرنے کا دن ہے تو لہٰذا لوگوں سے الگ تھلگ نہ رہے سمجھ میں آیا بھئی معلوم ہوا وَيَنزِلُ بِهَا مَعَنَّاسِ اس کے ذریعے امام محمد رحم اللہ کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ حاجی لوگوں کے ساتھ اتھرے یعنی ان سے الگ تھلگ نہ رہے بھئی معنی سمجھ میں آ گیا بھئی یہ معنی ہے وَيَنزِلُ بِهَا اور اتھرے وَحاجی عرفات میں مَعَنَّاسِ لوگوں کے ساتھ آگے صاحبِ ہدایہ کا کلام آ رہا ہے لِأَنَّ الْإِنْتِبَاظَ تَجَبُّرُنْ انتباث کے معنی الگ تھلگ رہنا لوگوں سے جدا رہنا اس لئے کیونکہ جدا رہنا جو ہے تجبرن یہ تکبر ہے وَالْحَالُ خَالُ تَغَرُّعِنْ اور حالت تو آجزی والی ہے اس وقت بھئی حالت کونسی ہے آجزی والی حالت ہے وَالْعِجَابَتُ فِي الْجَمْعِ اَرْجَا اور قبولیت جو ہے فِي الْجَمْعِ مجموعے کے اندر ارجا اس کی زیادہ امید ہے جماعت میں قبولیت کی زیادہ امید ہے بھئی لہذا الگ تھلگ نہ رہے لوگوں کے ساتھ رہے کیونکہ لوگ اتنی اتنا بڑا مجمع ہے تو اس میں قبولیت کی زیادہ امید ہے زیادہ امید ہے کیونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں دنیا کے کونے کونے سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں یقیناً کسی ایک کے اخلاص کی وجہ سے اللہ اس کے حج کو قبول فرما لیں گے اور اسی کی برکت سے پھر باقیوں کے حج کو بھی کیا کر لیں گے قبول فرما لیں گے تو کہتے ہیں وَالْعِجَابَتُ فِي الْجَمْعِ اَرْجَ اور قبولیت کی جو ہے جماعت کے اندر زیادہ امید ہے وَقِيلَ یہاں سے دوسرا معنی بیان کر رہے ہیں وَيَنزِلُ بِهَا مَعَنَّاسِ ایک معنی بیان کر دیا کیا مراد ہے بعضوں نے کہا امام محمد رہولہ کہ اس قول سے مراد یہ ہے کہ عرقات میں لوگوں کے ساتھ اترے یعنی جہاں لوگ اترتے ہیں اور قیام کرتے ہیں وہاں اترے اور قیام کرے اور وقوف وغیرہ کرے راستے کے اندر قیام اور وقوف وغیرہ نہ کرے اس لیے کیونکہ لاکھوں کا مجمع آ رہا ہے بھئی اگر یہ اسی طرح راستے میں اترے گا اور بھی اتریں گے تو گزرنے والوں پر راستہ تنگ ہو جائے گا وہ تکلیف میں پڑ جائیں گے بھئی بات سمجھ میں آگے تو یہ دوسرا معنی بیان کیا بعض فقہہ نے وقیلہ اور کہا گیا ہے مرادہ امام محمد رہولہ کی مراد یہ ہے کہ اللہ ینزل علی طریق کہ حاجی جو ہے وہ راستے پر نہ اترے کہ لا یزیق علی المار راتی تاکہ کہیں تنگ نہ کر دے علی المار راتی گزرنے والوں پر گزرنے والوں پر کہیں راستے کو تنگ نہ کر دے اور جب سورج ڈھل جائے یعنی سر سے مغرب کی طرف ہو جائے تو جب سورج ڈھل جائے تو امام جو ہے وہ پڑھائے لوگوں کو زہر اور عصر کی نماز فیبتدی ابل خطبتی پس ابتداء کریں خطبے سے نماز سے پہلے کیا دے خطبہ دے سمجھ میں آیا بھئی فَيَقْطِبُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ فِيهَا النَّاسَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَتَ وَالْمُزْدَلِفَتِ وَرَمْيَ الْجِمَارِ وَالنَّحْرَ وَالْحَلْقَ وَتَوَافَزْزْزِعَارَتِ فَيَقْطُبُ خُطْبَةً فَيَقْطِبُةً يُعَلِّمُ فِيهَا النَّاسَ بِالْمُزْدَلِفَتِ تو جیسے عرافات میں وقوف ہے اسی طرح وقوف کس کے اندر ہوگا مزدالفہ میں بھی ہوگا جو اب اگلی رات کے بعد ہوگا وَرَمْيَ الْجِمَارِ اور نیس کیا سکھائے لوگوں کو رمی جمرات کے اگلے دن سے رمی جمرات شروع کرنی ہے ان کے احکام بتلائے گا وَالنَّحْرَ اور اگلے دن دسمیز الحجہ کر رہا ہے اس میں قربانی بھی کرنی ہے وہ بھی بتلائے گا وَالْحَلْقَ اور رمی جمرات اور نحر کے بعد پھر حاجیوں نے کیا کروانا ہے حَلْقَ کروانا ہے یعنی سر کے بال اس طرح سے ساپ کروانے ہیں یا چاہے تو کیا کر لے کم بال چھوٹے کروالے یہ بھی تفصیل بتلا دے کہ پھر اس کے بعد احرام ختم ہوگا وَتَوَافَزْزِعَارَتِ اور کس کے بارے میں بتلائے گا تَوَافَزْزِعَارَتِ کے بارے میں بھی بتلا دے گا یَقْطُبُ خُطْبَ تَعِنِ اور امام جو ہے کس نے خطبے دے گا دو خطبے دے گا یَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجَلْسَتِن کَمَا فِي الْجُمْعَاتِ اور جدائی کرے گا ہم دو خطبوں کے درمیان بھی جلسے کے بارے میں یعنی درمیان میں بیٹھے گا کما فِي الْجُمْعَاتِ جیسے کس کے اندر ہوتا ہے جمعے میں یعنی جیسے جمعے کے خطبے میں دو خطبوں کے درمیان جلسہ کرتا ہے امام اسی طرح یہاں بھی کرے گا هَا كَذَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بھئی یعنی دو خطبے دو خطبے دیئے تھے وَقَالَ مَالِكُن رَحِمَهُ اللَّهُ يَفْطُبُ بَعْدَ صَلَاتِ لِأَنَّهَا خُطْبَةُ وَعْزٍ وَتَذْكِيرٍ فَأَشْبَحَ خُطْبَةَ الْعِيدِ امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں بھئی کہ یہ خطبہ یہ نمازوں کے بعد دیا جائے گا ہم نے تو بتلا دیا کہ نمازوں سے پہلے امام کیا کرے خطبہ دے امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وعظ و نصیحت والا خطبہ ہے تو یہ عید کے خطبے کے مشابہ ہوا جیسے وہ وعظ و نصیحت والا خطبہ ہوتا ہے اور وہ خطبہ تو عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے لہٰذا یہ خطبہ جو ہے یہ بھی کس کے بعد ہوگا ان نمازوں کے بعد ہوگا تو کہتے ہیں وَقَالَ مَالِكُن رَحِمَهُ اللَّهُ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاتِ کہ وہ امام خطبہ دے گا نماز کے بعد لِأَنَّهَا خُطْبَةُ وَعْزِ تذکیرین اس لیے کیونکہ یہ وعظ و نصیحت والا خطبہ ہے فَأَشْبَحَ خُطْبَةَ الْعِيدِ تو یہ عید کے خطبے کے مشابہ ہو گیا اور وہ تو نماز کے بعد ہوتا ہے لہٰذا یہ بھی نماز کے بعد ہوگا وَلَنَا اور ہماری دلیل مَا رَوَيْنَا وہ جو ہم نے حدیث روایت کر دی اوپر آیا تھا حَاکَدَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ علیہِ السَّلَامِ اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا تھے یعنی دو خطبے دیئے تھے تو یہ ہماری دلیل ہے وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا تَعْلِيمُ الْمَنَاسِقِ وَالْجَمْعُ مِنْهَا اور نید اس لیے کیونکہ اس خطبے کے ذریعے مقصود جو ہے وہ مناسقِ حج کی تعلیم ہے اس خطبے کے ذریعے کیا مقصد ہے مناسقِ حج کی تعلیم ہے اس خطبے کے ذریعے اور جمع بین اصولاتین یہ بھی مناسقِ حج میں سے ہے یا نہیں عند اللہ حناف صرف یہ عرافات میں اور آگے مزدلفہ میں یہاں تو جمع بین اصولاتین جائز ہے اور کسی جگہ تو جمع بین اصولاتین جائز ہی نہیں تو معلوم ہوا یہ حج کے افعال میں سے ہے لہٰذا لہٰذا ان کے بارے میں بھی لوگوں کو بتانا ہے اور سکھانا ہے تو لہٰذا یہ نماز سے پہلے سکھایا جائے گا یا بعد میں سکھایا جائے گا پہلے ہی سکھایا جائے گا کہ اب کیا کیا جائے گا ظہر اور آثر کی نماز اکٹھی ادا کی جائے گی تو یہ سکھانا پہلے ہوتا ہے اور عمل بعد میں ہوتا ہے اس لئے یہاں پہلے ہوگا تو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا تَعْلِيمُ الْمَنَاسِقِ کے مقصود اس خطبے کے ذریعے مناسقِ حج کا سکھانا ہے وَلْجَمْعُ مِنْهَا اور جمع بین الصلاةین جو ہے وہ بھی من ہا انہی مناسقِ حج میں سے ہے تو لہذا پہلے خطبہ دے وَفِي ظَاهِرِ الْمَذْحَبِ اِذَا فَعِدَ الْإِمَامُ الْمِمْبَرَ فَجَلَسَ بھئے یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ مؤذن آزان کب دے گا مؤذن آزان کب دے گا تو ظاہرِ مذہب یہ ہے عند الاخناف کے جیسے جمعے میں ہوتا ہے امام جب ممبر پر چڑھ کر بیٹھ جائے تو پھر کیا کیا جاتا ہے اس کے سامنے پھر مؤذن آزان دیتا ہے جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امام کے نکلنے سے پہلے ہی مؤذن آزان دے گا وہ فرماتے ہیں جیسے ظہر کے لیے پہلے نازان دی جاتی ہے اور پھر امام نکل کر آتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح کیا جائے گا امام کے نکلنے سے پہلے آزان دی جائے گی اور پھر امام آ کر کیا کرے گا نماز پڑھائے گا تو کہتے ہیں وہ فی ظاہرِ المذہبی اور ظاہرِ مذہب میں یہ ہے کہ اِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِمْبَرَ کہ جب امام ممبر پر چڑھ جائے فَجْعَ لَسَا پھر بیٹھ جائے تو اَذَنَ الْمُؤَزِّنُونَ کَمَا فِي الْجُمْعَاتِ تو پھر مؤزین جو ہے وہ آزان دیں گے کَمَا فِي الْجُمْعَاتِ جیسے کے جمعے میں ہوتا ہے اَذَنَ الْمُؤَزِّنُونَ دیکھو جمع استعمال کیا وجہ یہ کہ بھئی کئی افراد جو ہے وہ مسجد کی چاروں طرح اونچی جبوں پر چڑھ کر تو آزان دیا کرتے تھے کیونکہ مجمع بڑا ہوتا تھا تاکہ ہر ایک تک آواز پہنچ جائے بھئی سمجھ میں آئے اس طرح سپیکر وغیرہ تو تین ہیں تو اس طرح سے اس چاروں طرف جو ہے وہ معزین آزان دیتے تھے یہ معنی ہے اَذَنَ الْمُؤَزِّنُونَ کَمَا فِي الْجُمْعَاتِ آزان دیں گے معزین جیسے کے جمعے میں ہوتا ہے وَاَنَ بِيُوسُفَ رَحْمُ اللَّهِ وَاَنَّهُ يُعَزِّنُ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ اور امام یوسف رحم اللہ سے یہ روایت ہے کہ آزان دے گا معزین امام کے نکلنے سے پہلے وَاَنْهُ اور امام یوسف رحم اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اَنَّهُ يُعَزِّنُ بَعْدَ الْخُطْبَتِ کہ آزان دے گا معزین بَعْدَ الْخُطْبَتِ خُطْبے کے بعد آزان دے گا وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَا اور صحیح قول وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ خُطْبے سے پہلے جب امام ممبر پر بیٹھ جائے لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا خَرَجَ وَاسْتَوَى عَلَى نَاقَتِهِ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَئِهِ اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل آئے وَاسْتَوَى عَلَى نَاقَتِهِ اور آپ تشریف فرما ہو گئے اپنی اونٹنی پار تو اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَئِهِ تو مؤذینوں نے آزان دی آپ کے سامنے وَيُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْخُطْبَةِ بھئے آزان بھی ہو گئی پھر خُطْبہ بھی ہو گیا اب خُطْبے کے بعد کیا کریں گے کہتے ہیں بھئی مؤذین اقامت کہے گا جیسے جمعے میں ہوتا ہے اور پھر امام کیا کرے گا نماز پڑھائے گا تو کہتے ہیں وَيُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْخُطْبَةِ اور اقامت کہے گا مؤذین خُطْبے سے فارغ ہو جانے کے بعد لِأَنَّهُ عَوَانُ شُرُوعِ فِي صَلَاتِ اسی کیونکہ یہ وقت ہے نماز میں شروع ہونے کا اسی کیونکہ یہ نماز میں شروع ہونے کا وقت ہے فَأَشْبَحَلْ جُمْعَاتَ تو یہ کس کے مشابہ ہوا جمعے کے مشابہ ہوا اور اس میں جیسے خُطْبے کے بعد قوراً اقامت کہی جاتی ہے یہاں بھی اقامت کہی جائے گی وَيُصَلِّ بِهِمُ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظَّهْرِ بِعَذَانٍ وَإِقَامَتَيْن قَالَ صَحِبِ قُدُورِی فرماتے ہیں وَيُصَلِّ بِهِمُ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظَّهْرِ اور امام نماز پڑھائے گا ان لوگوں کو زہر کی بھی اور عصر کی بھی فی وقت الظَّهْرِ کس وقت میں زہر کے وقت ہی میں بِعَذَانٍ وَإِقَامَتَيْن ایک ازان اور دو اقامتوں کے ساتھ بھئی وَقَدْ وَرَدَ النَّقْلُ الْمُصْتَفِيزُ بِالتِّفَاقِ الرُّوَاتِ بِالجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن وَرَدَ کے معنیے ہیں آنا وَقَدْ وَرَدَ النَّقْلُ الْمُصْتَفِيزُ مُصْتَفِيز کے معنی ہے مشہور بھئی مشہور شائع رائز وَقَدْ وَرَدَ النَّقْلُ الْمُصْتَفِيزُ اور تحقیق مشہور نقل وارد ہوئی ہے یعنی مشہور نقل آئی ہے بِالتفاقِ الرُوَاتِ راویوں کے اتفاق سے ساتھ بِالجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتِين جمع بَيْنَ الصَّلَاتِين کے بارے میں راویوں کے اتفاق کے ساتھ مشہور نقل وارد ہوئی ہے یعنی سارے راوی کیا نقل کرتے ہیں کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور اثر کی نماز کو جمع فرمایا تھا ایک کٹھا فرمایا تھا ظہر کے فوراں بعد کونسی نماز ادا کی گئی تھی اثر کی بھئی وَفِی مَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْن اور اس حدیث کے اندر جس کو روایت کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صَلَّهُمَا یہ دونوں نمازیں پڑھی بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْن ایک آذان اور دو اقامتوں کے ساتھ یہ بھی حدث اس میں آیا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھئے بھئی ایک ایک مسئلے کے اندر احناف کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر احادیث لاتے ہیں احناف کے دلائل صرف احادیث کی جو مشہور کتابیں ہیں صحاح ستہ جو چھے مشہور کتابیں صرف ان کے اندر احناف کے دلائل بند نہیں ہیں احناف کو جہاں سے بھی حدیث ملتی ہے احناف کی کوشش ہوتی ہے اس پر عمل کر لیں کہ جبکہ حدیث کیا ہو قابل استدلال ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے تو دیکھئے کہاں کہاں سے ہر ہر مسئلے کے اندر صاحبِ ہدایہ حادیث اور روایات نقل فرماتے جا رہے ہیں پھر احناف پر یہ الزام لگانا کہ احناف ہر معاملے میں قیاس کو مقدم رکھتے ہیں نہیں بھئی قیاس کو ہم مقدم نہیں رکھتے ہاں قیاس ہمارے نزدیک حجت ہے دلیل ہے لیکن آخری درجہ کی دلیل ہے اگر ہمیں قرآن و حدیث اجماع وغیرہ سے ایک مسئلہ کا ایک مسئلہ نہیں ملتا تو پھر اس کے بعد بھئی سب سے آخری درجہ کیا ہے قیاس ہے پھر قیاس ہی کرنا پڑے گا ورنہ پھر کیا کیا جائے گا مسئلے کا حل تو چاہیے اور قرآن میں بھی نہیں ملا احادیث میں بھی نہیں ملا اور نیچ فقہان سے بھی اس بارے میں صحابہ وغیرہ سے بھی کچھ منقول نہیں ہے تو پھر قیاس تو کرنا ہی پڑے گا اگر قیاس سے کام نہیں لیں گے تو قدم قدم پر آپ پھنک جائیں گے سمجھ میں آیا معلومہ مسئلہ پیش آ رہا ہے اور حل کوئی نہیں بھئی حل کیسے نہیں ہے یہ قیاس بھی تو قرآن و حدیث کی مدد سے ہی تو کیا جاتا ہے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کیا جاتا اسی سے قرآن و حدیث سے اصول لیے جاتے ہیں وہیں سے مقی صالح کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اسی پر قیاس کر کے ایک حکم بیان کیا جاتا ہے تو یہ قیاس کوئی الگ چیز نہیں ہے بھئی یہ اسی قرآن و حدیث سے ہی ماخوز ہے بھئی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو نمازیں ایک آزان اور دو اقامتوں کے ساتھ پڑھیں پھر یہ ہوگا کس طرح ایک آزان اور دو اقامتیں کیسے ہوں گی صاحبِ ہدایہ طریقہ بھی بیان کر رہے ہیں سمہ بیانوہو پھر بیان اس کا یہ ہے کہ انہو یعزن للظہری و یقیم للظہری کہ معزن آزان دے گا پہلے زہر کے لیے و یقیم للظہری پھر اقامت کہے گا زہر کی نماز کے لیے پھر زہر کی نماز پڑھ لیں گے سمہ یقیم للعصری پھر اقامت کہے گا عصر کی نماز کے لیے لئن العصر یعدہ قبل وقتی المعہودی اس لی کیونکہ عصر کی نماز وہ ادا کی جا رہی ہے اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی فیفرد بالعقامتی تو اس کو اقامت کے ساتھ جدا کیا جائے گا اعلاما لنناسی لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے بھئی دیکھئے اگرچہ لوگ سارے جمع ہیں لوگ سارے جمع ہیں زہر کی نماز پڑھ لیں اور اب کونسی پڑھنی ہے عصر کی تو لوگ اگرچہ سارے جمع ہیں لیکن عصر کی نماز اپنے وقت پر ہے یا وقت سے پہلے ہے وقت سے پہلے ہے لہذا پھر دوبارہ اقامت کہی جائے گی تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ اب دوسری جماعت کھڑی ہو رہی ہے بات سمجھ میں آگے یہ معنی ہے کیونکہ عصر کی نماز ادہ قبل وقت ہی المعہودی وہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ادا کی جاتی ہے فیفرد بالاقامتی تو اس کو جدا کیا جائے گا اقامت کے ساتھ یعنی اس کے لئے الگ اقامت کہی جائے گی اعلاما لنناسی لوگوں کو اطلاع دینے کے لئے وَلَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ تَحْصِيلاً لِمَقْصُودِ الْوُقُوفِ اور نفل نہیں پڑے گا امام نفل نہ پڑے بین صلاتین دو نمازوں کے درمیان تحصیلاً لِمَقْصُودِ الْوُقُوفِ وقوف کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے امام ان دو نمازوں کے درمیان نفل نہیں پڑے گا سمجھ میں آیا بھئے اس لیے کیونکہ اس نمازوں کے بعد وقوفِ عرفات کرنا ہے یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ذکر کرنا ہے دعائیں کرنی ہیں رونا ہے گڑ گڑانا ہے اور آجزی و ذاری کا اظہار کرنا ہے تو لہٰذا تاکہ اس کا خوب لمبا وقت مل جائے سب کو تو اگر امام ابی نوافل وغیرہ میں مشغول ہو جائے گا تو نماز کے اندر تاخیر ہو جائے گی وہ مشغول ہو گا اور لوگ بھی مشغول ہو جائیں گے کافی وقت تو اسی کے اندر لگ جائے گا اور تو وقوف کا وقت کم ہو جائے گا حالانکہ کیا ضرور ہونا چاہیے اس دن وقوف کا وقت لمبا ہونا چاہیے اسی لیے تو یہ دونوں نمازوں کو جمع کیا گیا اسی لیے تو کیا کیا گیا دونوں نمازوں کو جمع کیا گیا کیونکہ زہر کی نماز پڑھ لی زہر کی نماز کے بعد اگر فوراً اثر کی نماز نہ پڑھ ہی جائے لوگ پھر اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے اور پھر اثر کے وقت سارے دوبارہ ہی کٹھے ہوں گے تو اس میں تو اچھا خاصا وقت لگ جائے گا لہذا اسی لیے اس روز کیا کیا گیا زہر کے وقت سب لوگ جمع ہیں تو ساتھ ہی کونسی نماز ادا کر لی گئی اثر کی ادا کر لی گئی تاکہ وقوف عرفہ کا لمبا وقت ان کو مل جائے دلیل سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَتَتَوَّعُ بَيْنَ الصَّلَاتَئِنِ اور امام نفل نہیں پڑھے گا ان دو نمازوں کے درمیان تحصیلاً لمقصود الوقوف وقوف کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وَلِهَادَ قُدِّمَ الْعَسْرُ عَلَى وَقْتِهِ اور اسی وجہ سے تو اثر کی نماز کو مقدم کر دیا گیا اپنے وقت پر فَلَوْ أَنَّهُ فَعْلَ فَعْلَ مَكْرُوحًا اور اگر امام نے ایسا کر لیا تو اس نے مقروح فیل کیا مان ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے فَلَوْ أَنَّهُ فَعْلَ اور اگر اس نے کر لیا فَعْلَ مَكْرُوحًا تو اس نے مقروح فیل کیا وَأَعَادَ الْعَذَانَ لِلْعَسْرِ فِي ظاہرِ الرِّوَایَةِ بھئی اگر امام نے نفل پڑھ لیے یا امام کا جو نائب تھا اس نے درمیان میں نفل پڑھنا شروع کر دیئے نفل پڑھ لیے تو کہتے ہیں اس نے مقروح کیا اور اب عصر کے لیے دوبارہ اعذان دی جائے اب عصر کے لیے دوبارہ اعذان دی جائے گی اس لیے کیونکہ اعذان کے فوراً بعد نماز کا وقت تھا اور پھر ظہر کے فوراً بعد عصر ہوتی تو عصر کا بھی اتصال تھا اسی اعذان کے ساتھ تو اگر امام نے درمیان میں نفل پڑھ لیے تو عصر کی نماز کا اتصال اعذان کے ساتھ نہ رہا بیچ میں وقفہ آگیا لہٰذا اس وجہ سے عصر کے لیے دوبارہ اعذان دی جائے گی تو یہ معنی ہے وَاعَادَ الْعَذَانَ لِلْعَصْرِ فِي ظاہِرِ الرِّوَایَتِ اور اعادہ کرے گا موزن عزان کا عصر کے لیے فِي ظاہِرِ الرِّوَایَتِ کس کے مطابق؟ ظاہرِ رِّوَایتِ کس کے مطابق خلافاً لِمَا رُوِعَن مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ بَخِلاف اس کے جو روایت کیا گیا ہے امام محمد رحم اللہ سے امام محمد رحم اللہ سے ایک روایت آئی ہے کہ نہیں اعذان کا اعادہ نہیں ہوگا اگرچہ امام کس میں مشغول ہو جائے نفلوں میں بھی مشغول ہو جائے لیکن ظاہرِ روایت کیا ہے کہ اگر امام نفلوں میں مشغول ہوا تو اثر کے لیے دوبارہ اعذان دی جائے گی ظاہرِ روایت میں یہ آیا ہے اور ظاہرِ روایت کی دلیل یہ آگے آ رہی ہے لِأَنَّ الْإِشْتِغَالَ یہ ظاہرِ روایت کی دلیل ہے امام محمد رحم اللہ کی دلیل نہیں جو قول نقل ہوا اس کی دلیل نہیں ہے لِأَنَّ الْإِشْتِغَالَ بِالتَّطَوُعِ اَوْ بِعَمَلٍ آخَرَ يَقْتَعُ فَوْرَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ اس لیے کیونکہ مشغول ہونا نفلوں میں او بِعَمَلٍ آخَرَ یا کسی دوسرے عمل میں يَقْتَعُ یہ کارٹھ دیتا ہے فَوْرَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ پہلی آذان کے فوری ہونے کو یعنی اس کے اس کے عثر کی نماز کے ساتھ متصل ہونے کو یہ کارٹھ دیتا ہے فَيُعِيدُهُ لِلْأَذْرِ لِحَاذَ مُوَذِنُ اس کا اعادہ کرے گا عثر کے لیے فَإِن فَلَّا بِغَيْرِ خطبتین اجزاءہو پس اگر نماز پڑھائی بغیر خطبے کے اجزاءہو تو یہ بھی کافی ہے خطبے کے بغیر ہی امام نے کیا کیا نماز پڑھا دی تو بھی کافی ہے کہتے ہیں لئے اَنَّا حَاذِهِ الْخُطْبَةَ لَيْسَدْ بِفَرِيزَتِينَ اس لئے کیونکہ یہ خطبہ فرض نہیں ہے لہذا اگر رہ بھی گیا تو کوئی حرج نہیں حج ہو جائے گا چلئے بس بے هذا هو المرام واللہ علم بحقیقہ السلام شایدار بحقیقہ چلئے بس بہترکی بمیدی باعتدر ہیں چلئے بس بے چلئے بس بے بدین پاوز نماز پاوز بس بہترکی بس باعتدر ہیں بس بہترکی